کریلے کی سبزی ہے جو کہ بہت کام لوگوں سے جو ہے یہ میٹھے بنتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے کریلے جو ہے وہ کڑوے بنتے ہیں تو آج کے ویلوگ میں ہم بنا رہے ہیں جی کریلے کیمہ کا سالن تو دوپیر کے کھانے میں ہم بنا رہے ہیں کیمہ کریلے کا سالن تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور لائک شیئر بھی ضرور کیجئے گا تو چلی آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں ہمارے چینل تونسا فیملی ویلوگ کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا تو جلی آج شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدیار سب خیرے سے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو سلامت رکھے جہاں رہیں کچھ رہیں آباد رہیں اچھا جی آج صبح صبح کا ٹائم ہے تو جو ہماری روٹین کے کام ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں ناشتے سفارے ہونے کے بعد جو ہے ہم نے برتن دھولیے ہیں اور کل رات کو جو ہے بہت تیز ہوا چلی تھی اور سارا گھر جو ہے وہ گندہ ہو چکا تھا تو صبح کا ٹائم ہے تو ہم دھو رہے ہیں آجی فرش یہ دیکھیں جی آپ کو نظر آ رہا ہوگا سارے پتے اور مٹی تھی نہیں ہمینے اللہ کا شکر ہے جو آج کل جو ہے موسم وہ کچھ بہتر ہو گیا ہے کبھی گرمی ہو جاتی ہے تو کبھی شام کے ٹائم جو ہے وہ ٹھلی ہمایاں چلتی ہیں اور کچھ تھوڑی بہت ہلکی بارش بھی ہو جاتی ہے یہ جی یہ جی چیڑیوں کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے تو چیڑیاں آتی ہیں اور پانی پیتی ہیں یہاں سے بس یہ صبح کا ٹائم ہے تو جو ہمارے کام ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں فرش بھی دھول چکا ہے اور برتن بھی دھول چکے ہیں ماشاءاللہ یہ بلکل صاف ستھرا ہو گیا ہے گھر اچھا جی سبزی ہماری بس آ چکی ہے تو زبا کے جو کام ہیں ان سے فارغ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں جی لیکن پانکے کے بغیر ابھی بھی جو ہے وہ سہن میں نہیں بٹھا جاتا ہے بس جی سبزی اب ہماری تیار ہو چکی ہے اب جو ہے کریلے ہم نے چھیل کے تو دھو کر اس کو ہم نے کٹ لیا ہے اور اس میں ڈالنے کے لئے چیزیں ہیں ساری وہ بھی تیار ہو چکی ہیں اچھا جی یہ ہے گائی کے گوشت کا کیما تو آدھا کلو ہے ہمارا کیما اور تقریباً ایک کلو کریلے ہیں تو چلیے اب شروع کرتے ہیں سالنٹ کی تیاری موسیقی 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 پیاز ٹرماتر کو ہم تھوڑا سا پکائیں گے نمک میں چھلدی ڈال کر پھر گائی کے گوشت کا کیمہ ہے تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس کو ہم نے پریشر ککر میں پانچ سات منٹ کے لئے پریشر دیا ہے اور اس کے بعد جو کریلے ہیں ہم نے وہ بھی اس میں ڈال دی ہیں تو ان کو بھی تقریباً تین چار منٹ کا پریشر دیں گے تاکہ یہ اچھے سے گل جائیں اچھا جو جیسے شروع میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو کریلے ہیں وہ ہر کسی سے میٹھے نہیں بنتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ان سے کڑوے بنتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے شکر ہے کہ ہم سے کڑوے نہیں بنتے اب اس میں ہم نے تھوڑی سی ڈالی تھی دہی تو اس کو ہم بھونتے رہیں گے پانی بہت کام ڈالنا ہے لیکن اس کی بھونائی جو ہے وہ بہت اچھے سے کرنی ہے تو جو اس کی کڑوہٹ ہے کریلوں کی وہ بلکل ختم ہو جائے گی اور بلکل میٹھے میٹھے اور زبردست بنیں گے یہ کٹی ہریویچ بھی اس میں ڈال دی بہت ہی زبردست اور مزے کا ماشاءاللہ سالاں کیمہ کریلے جو ہے ہمارا وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے ماشاءاللہ جی ہمارا سالاں جو ہے وہ بلکل تیار ہو چکا ہے اور ہم نے آٹا گون کر وہ بجوا دیا ہے بزار روٹی لگوانے کے لئے تو یہ دیکھیں جی بس جیسے ہی روٹی آ جائے گی تو پھر ہم یہ دیں گے سب کو کھانا ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے ہمارا کیمہ کریلے کا سالاں تو چلیے جی یہ تھی ہماری آج کی دن کی روٹین تو کھانا ہمارا ماشاءاللہ ہو چکا ہے تیار تو اب ہم دیں گے سب کو کھانا تو آپ سے اجازت چاہیں گے تو یہ جی ہو گیا ہے ہمارا دن کی روٹین ختم اچھا اب رات کی ٹائم ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچانک سے تقریباً گیارہ بجے کا ٹائم ہے اور اچانک سے ہی تیز ہوائے چلی اور بادل آگئے اور اچانک بارش شروع ہو گئی تقریباً آدھا گھنٹہ یہ بارش رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور تقصیب بہت خوش ہے تو یہ تھی جی ہماری آج کے دن کی روٹین تو آپ سے گزاریش ہے کہ ہمارے چینل تونسا فیملی بلوگ کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو ہمارا بلوگ کیسے لگے تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے نئی ویڈیو اور نئے بلوگ کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں تو آپ سے پھر ملیں گے انشاءاللہ تب تک اللہ حافظ